سلام علیکم ویورز ٹیکنیکل ہن سیف جاپ فر میں خوش آمدید اگر آپ کے فرسٹ تھاؤزن سبسکرائبر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اور آپ اسے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ اس میں میں آپ سے ایک پیڑ ٹرک فری بھی شیئر کرنا جا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے ویورز جو میرے سٹارٹنگ سے مجھے واش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا چینل دو منت میں ہی مونیٹائز کروا لیا تھا لیکن کس طرح میں نے اپنی ریکوائرمنٹس پوری کی تھی وہ کون سی ٹرک تھی جو میں نے ابھی تک کسی سے شیئر نہیں کی آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ شیئر کر دی جائے گی کیونکہ اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو ایک بات سمجھ لیں ہمارے سبسکرائبر کا تعلق ڈریکٹ ہمارے ویوز سے ہوتا ہے جتنے زیادہ ہمارے ویوز آئیں گے اتنے زیادہ ہمارے سبسکرائبر آتے ہیں اگر کس بندوں کے ویوز ہی نہیں آتے تو سبسکرائبر کہاں سے آئیں گے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کروں گا جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور اس کے طرح آپ لوگ اپنے ویوز بڑھائیں گے اور اسی سے اورگینک طریقے سے اور ان اورگینک طریقے سے آپ کے ویوز آئیں گے آپ کے سبسکرائبر آئیں گے آپ کا واش ٹیم ہوگا اگر ہم بات کریں ان اورگینک طریقے کی تو اس میں بھی آپ دو طریقے بتاؤں گا ایک پیڑ والا اور ایک فری والا اس لیے آپ نے اس ویڈیو میں سے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لینا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے سبسکرائبر واش ٹیم اور تمام رکوائیمنٹس آپ کی پوری ہو جائیں آپ کے ویوز پورے ہو جائیں آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے سمپل ان دو چینل کو سرچ کرنا ہے ان کی ویڈیو کو واش کرنا ہے ان کی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کل آپ اس پرموشن میں آئیں پھر یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اگر آپ لوگ پرموشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں سمپل اپنے سی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کرنا ہے آپ پرموشن لیس میں سامل ہو جائیں گے تو قائز اپنی ٹریک کو شیئر کرنے سے پہلے سمپل آپ نے ایک چیز ضرور کرنی ہے جب بھی آپ چینل نیا سٹارٹ کرتے ہو چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی نیچ کو اپنے مائن میں لے آئے کرو کہ آپ نے کونسا چینل سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ ایک انٹرٹینر ہو یا پھر آپ ایک ایڈیوکیٹر ہو ان دونوں میں سے آپ نے ایک چیز سیلیکٹ کرنی ہے کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے فنی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہو کبھی ایڈیوکیشن والی ایک نیچ پر چلیں اس کے بعد آج والی ٹریک کو ازمائیں آپ کا چینل ضرور گروہ کرے گا بہت ہی جلدی ایک منت کے اندر بھی آپ لوگ پڑھیں سبسکراب دونوں چیزیں پوری کر کے چینل کو منٹائز کروا سکتے ہو اور نیچ منتھ پیمٹ بھی لے سکتے ہو اور اس کی گراندی میں آپ کو دیتا ہوں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے ویوز کس طرح لے کے آوگے تو میں نے بولا تھا آپ سے دو میتھلڈ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو اورگانکی متھر بتا دیتا ہوں اورگانک میں ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو رینک کرے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو سرچ میں لے کے جائے یہ کس طرح پوسیبل ہے یہ تو نارمل چیزیں جو تمام بندے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے چینل کی اچھی طریقے سے کرنی ہے ابھی ایس ایو کیا چیز ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کہ آپ نے اپنے چینل کے ٹیگز آپ کی ویڈیو ٹیگز نہیں آپ کے چینل کے ٹیگز وہ بہتر سے بہتر لگی ہونا چاہیے آپ کے چینل کے ریلیٹڈ ہوں سرچ ایبل ہوں اور وہ آپ نے کس طرح لگانے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کمنٹ کریں ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا تھامنیل، ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکرپشنز سیم ہو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ یہی ہے ایسی ہو کوئی اور راکورٹ سائنس نہیں ہے اگر یہ ایک تمام چیزیں آپ کرتے ہو تو آپ کی جلدی ہی ویڈیو وائرل ہوگی اور اورگینکی ویوز آئیں گے اور اورگینک سبسکرائبر آئیں گے اور یہ ایک مشکل کام ہے مجھے پتہ ہے لیکن ابھی ہم آپ سے وہ طریقہ شیئر کرنے والے ہیں جو کہ ان اورگینک ہے اور جو کہ آسان بھی ہے اور ان اورگینک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیڈ ویوز بھی لے سکتے ہیں اور آپ فری والے ویوز بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیڈ والے کی اس کے بعد دیٹیل میں بات کریں گے کہ اس طرح آپ فری میں ویوز لیں گے اور بہت زیادہ تعداد میں لیں گے اگر پیڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک سورس ہے گوگل ایڈ ورڈ کا اس کے ثروح آپ لوگ اپنے ویوز لے سکتے ہو کتنے جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ نے پیسے لگانے ہوتے ہیں اپنی کے فین رن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ویوز لینے ہوتے ہیں اور ان ویوز سے آپ کا سبسکرائبر ضرور آتا ہے وہ یہ میں نے اپنے چینل پر خود ازمایا تھا اپنے فرسٹ منت کے اندر اس کے بعد جو لاسٹ ٹھنگ اور سب سے ایک پونٹر ٹھنگ تھی کہ آپ نے فری کی اندر کس طرح لینے ہیں اسی یہ بھی ان اورگینک میں ہی آتا ہے لیکن یہ فری میتھڈ ہے یہ کس طرح لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ایک یوز کی تھی میں نے فیس بک اور دوسرے نمبر پر میں نے ڈیفرنٹ گروپس کو یوز کیا تھا گروپس تو آپ لوگ بھی یوز کرتے ہوں گے وٹس ایپ گروپس گرہ ایمو پر یہاں ڈیفرنٹ فیس بک گروپس وغیرہ لیکن فیس بک پیج یہ آپ نے کبھی یوز نہیں کیا ہوگا میرے پاس ایک پیج مجود ہے آئی تھینگ آپ کو یہاں پر سکرن شو کرواتا ہوں یہاں پر بارہ ہزار فالور ہیں میرے پیج کے اوپر اور یہ تمام فالور میں نے ٹرک کے تھو لیے تھے ایک ہی دن کے اندر اور ان فالور سے ہی میں نے اپنے ویوز لیے ان سے ہی میں نے اپنے سبسکرائبرز گین کیے لیکن کس طرح فیس بک پیج کے اوپر آپ نے اگر فالور کٹھے کرنے ہیں یہ بھی آپ پیسے دیکھ کے لے سکتے ہو لیکن ابھی پیسوں کی بات نہیں ہے یہ وہ ٹرک جو فری تھی جو میں نے ازمائی آپ نے اپنی ایک آئی ڈی کرنی ہے اپنے نام سے یا پھر ہو سکے تو کسی گرل کے نام سے بھی کر سکتے ہو لیکن تھوڑی سی چیپ چیز ہے اس کے بعد اس آئی ڈی کے اوپر آپ نے جلدی سے اپنے تمام کے تمام فرنڈ ڈسٹ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آئی ڈی کے اوپر آپ لوگ پانچ ہزار فرنڈز کو ایڈ کر سکتے ہو اسی طرح آپ نے دوسری آئی ڈی لینے ہیں اس کو پانچ ہزار بندی آپ کے ایڈ کر لینے ہیں اس کے بعد ابھی ہی ٹریک ہماری شروع ہوتی ہے آپ نے ان آئی ڈی کو پیج میں کنورٹ کر لینا ہے فیس بک پیج کے اندر آپ اپنی آئی ڈی کو کنورٹ کر سکتے ہو جتنے بھی آپ کے فرنڈ ہوں گے وہ تمام کے تمام آکے فالور بن جائیں گے پھر ان دونوں پیجز کو آپس میں مرج کر دینا ہے پانچ ہزار اس آئی ڈی کے فرنڈ پانچ ہزار اس آئی ڈی کے فرنڈ دونوں بن گے دس ہزار پھر وہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو شیئر کرنی ہے یہی دس ہزار فالور ان میں سے اگر دو ہزار بندے بھی آپ کے سبسکرائبر آتے ہیں تو آپ کے لیے ویل اینڈ گوڑ بہت اچھی چیز ہے لیکن آخری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا کہ کس طرح ہم آئی ڈی کو کنورٹ کریں گے اپنے پیج میں تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں اس کے لیٹر بھی آپ کو کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی لیکن آپ کے جو فرنڈ ڈیسٹ ہے یہ کمپلیٹ کرنا تو آسان ہے بالکل آپ اپنی آسانی کے ساتھ ان دونوں کو چیزوں کو کریڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو پیج نہیں بھی کنورٹ کرنا آتا تو پھر بھی آپ اپنی اس آئی ڈی پر بھی اپنی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو پانچ سار بندے ایک آئی ڈی پر ہیں کسی ایک علاقے کے پھر پانچ سار بندے کسی ایک آئی ڈی پر کسی اور علاقے کے دونوں کے پاس آپ کی ویڈیو جائے گی تو آپ کے ویوز ضرور آئیں گے یہ تھی میری ان آرگانک لیکن فری والی ٹرک جو میں نے اپنے چینل پر یوز کی تھی میں نے آپ کو اپنا پیج یہاں پر دکھا بھی دیا تھا ابھی کوئی ڈاؤٹ رہنا نہیں چاہیے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آگی اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے گا دوستو تو شیئر کیجئے گا اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی question ہوتا اب مجھے comment کریں انشاءاللہ اس کا ضرور reply کیا جائے گا تو دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ افیس